اسلام علیکم ناظرین اشداغربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے پنجاب پولس میں اصلاحات کی جا رہی ہیں اور ان اصلاحات کا سمراج جہاں عام شہری تک بھی پہنچتے دکھائی دے رہی ہیں یہ تو عام شہری کے اگر بات کی جائے تو ہر شہری اصلاحات سے مطمئن دکھائی دیتا ہے تو اس کے علاوہ پولسہ کاران ملازمین افسران کے لیے جو بہت بڑی تبدیلیاں ہیں وہ تو میک مانا تبدیلیں اتنی ہیں کہ ان کی پرموشن کی گئی ہے کئی سالوں سے جو غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کی پرموشن کا سلسلہ ہے وہ بتدریج وقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود دپارٹمنٹ میں ایسی کالی بھیڑے شامل ہیں جو اپنی روایتی ہٹ درمی اور پولس کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں اور اپنی روایتی ہٹ درمی اور تارچر سسٹم کا جو ان کے پاس ایک نائٹی ڈگری کے تارچ کرنے کا سلسلہ ہے وہ کالی بیڑیں ان سے ختم نہیں کر سکیں وہ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے انہوں نے پنجاب پرس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی جا رہی ہیں اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا ہے منڈی بہاودین میں جہاں پر شیخ پورا کے رحاسی سمر آباس کو سی آئی اے منڈی بہاودین اٹھا کر لائی تین سو دو اقدام قتل قتل کے معاملات میں جہاں پر اسے پکڑ کر لائی ہے تو اس کے دوران تفتیش بہی مانہ طور پر تشدد کیا گیا اس نوجوان کی حالت بگڑ گئی اس کے بعد مطلقہ تھانے دیا گیا مطلقہ تھانے والوں نے بھی اس کے خلاف کوئی مقول جو ریزن تھی وہ نہ ڈونڈ پائے اور نہ ہی اس کو جو شامل تفتیش جس مقدمے میں کیا گیا تھا اس سے کچھ حاصل ہوا تو نوجوان کی حالت بگڑنے کے بعد حسبتال بچایا گیا لیکن بھی مانہ تشدد جو موینہ طور پر جن پلس اہل کاران پر الزام لگایا گیا تھا ان کی وجہ سے اس نوجوان کی ہلاکت ہو گئی ہے جس پر نوجوان کی ہلاکت کے بعد اہل خانہ کے واویلہ اور ان کی احتجاج کے بعد پولس تھانے سیٹی نے ایک مقدمہ درج کیا ہے جس میں ایسے چو جو ملکوال ہیں شاہد تارڈ انچارے سیئے یہ کاسم امتاز اور ان کے علاوہ دیگر اہل کاران جو ہیں ایسے حصابان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کی مزید تفتیش کے لیے اس وقت آئی جی پنجاب نے نوٹس لے کر جو ٹی میں ہیں وہ میرر پر تشریف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس انکواری کو منطقی انجام تک پچانے کے لیے جو وارثان ہیں ورثہ ہیں اس ہلاکت ہونے والے نوجوان کو ان کو یقین دانے بھی کرائی ہے امید ہے کہ آئی جی پنجاب جہاں پر پولس میں اصلاحات کے لیے میدان میں ہیں اور بہت ساری تبدیلی ہیں محکمے میں دیکھی بھی جا سکتی ہیں اس طرح کے جو ایک کے دو کے واقعات ہیں یہ بھی رونما ہونے سے روکیں گے تاکہ عام شہری جو جس مقدمے میں جرم کرتا ہے شامل تفتیش ہوتا ہے تو اس کا میرٹ کے خلاف ہی چلان بنایا جائے گا میرٹ کے خلاف نہیں اور میرٹ پر ہی چلان بنایا جائے گا یہ امید کی جاتی ہے کہ میرٹ سسٹم کو جس طرح پنجاب گورنمنٹ کے اقضامات کی ہدایت کی روشنی میں اقضامات کیے جا رہے ہیں تو آئی جی پنجاب اس پر بربور نوٹس لیں گے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سنگینی کو روکنے کے لیے بھی جو افسران ہیں ان کی ذمہ داری کے لیے ہدایت جاری کریں گے کہ آئندہ کسی شہری کو ایسا نہ کرے اور نہ ہی کوئی شکایت کا موقع دی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد